مظلوم فلسیلیوں کے خون سے ہاتھ رگنے والے سہونی بھیڑیے کے پورے دن آگئے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے خلاف اس کے اپنے ہی سڑکوں پر نکل آئے اسرائیلی وزیراعظم بنجیمن نیتن یاہو کے خلاف کرپشن کے الزامات اور کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ناپس اقدامات کرنے پر ہزاروں افراد نے ان کی رہائشگاہ کے باہر اعتجاج کیا اور اس پر فقہ مطالبہ کیا مظاہرین یاہو کی سرکاری رہائشگاہ کے باہر جمع ہوئے جبکہ شہریوں کی بڑی تعداد ملک بھر میں اہم پلوں اور ہائی ویز میں جمع ہو گئے جبکہ اسرائیل کے معاشی حب تلویب میں بھی ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے اسرائیلی پرچم تھامی مظاہرین نیتن یاہو کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے مشتہل مظاہرین نے دیواروں پر والچاکنگ کے ذریعے نیتن یاہو کو پیغام دیا کہ آپ کا وقت آ چکا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمارا روزگار چھن گیا جبکہ حکومت معیشت کی بحالی کے لیے سوسط روی کا مظاہرہ کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے بدترین بہران میں نیتن یاہو کو کردار نبھانا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا اب بہت ہو گیا وزیر آزم اپنے عوضے سے مستعفی ہوں دوسری جانب نیتن یاہو نے کرپشن کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اسرار کیا ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اسرائیلی وزیر آزم نے مظاہرین پر جمہوریت کو نقصان پہنچانے کا الزام آئد کیا اور کہا کہ اسرائیلی میڈیا مخالفین کی حوصلہ افضائی کر رہا ہے